بکیہ ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ جتنی عبادتیں اللہ تبارک و تعالی نے نازل کی ہیں یہ ہماری جسم و جان کی نعمتوں کی آزمائش کے لیے کی ہیں کہ تم کھاتے اچھا ہو پیتے اچھا ہو سوتے اچھا ہو پہنتے امدہ ہو رہتے عالی ہو یہ ساری نعمتیں ہم نے تمہیں دے رکھی ہیں تو نعمت دینے والے کو تم کتنا یاد کرتے ہو اب ہم تمہیں یہ آزمارے ہیں نماز فرض کر کے اللہ نے دیکھا کہ نعمتوں سے تو لطف اٹھاتا ہے کیا نعمت دینے والے کو یاد کرتا ہے یا نہیں ذرا یہ بھی تو دیکھیں یہ صبح شام جو اللہ کی نعمتوں سے مزے اڑاتا ہے روزہ لازم کر کے اللہ دیکھتے ہیں کہ یہ اس نعمت دینے والے کو یاد کرتا ہے یا نہیں صبح شام مال دور سے تجوریاں بھرتا ہے تجارتوں سے مال کماتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی زکاة کی عبادت لازم کر کے آزماتے ہیں کہ اس مال کو مال کے دینے والے کے راستے میں خرج کرتا ہے یا نہیں حج کی عبادت لازم کر کے دیکھتا ہے کہ جس اللہ نے یہ گھر اس کو دیا ہے کہ یہ گھر کیا اس اللہ کے رضا کے لئے چھوڑ کر اس اللہ کے گھر کی طرف جاتا ہے یا نہیں کیونکہ وہ تو کہتا ہے میں نے اپنا گھر کتنے شوق سے بنایا میں نے ہاتھوں سے بنایا میں نے ایک ایک اس کی جو ہے اینڈ کو جو ہے دیکھ دیکھ کے بنایا ہے اس گھر کو چھوڑنے کی میرا جینی چاہتا تو معلومہ کہ جس اللہ نے اس کو یہ گھر عطا کیا تھا اس اللہ کے گھر کے لیے سے اپنے گھر کو چھوڑا نہیں ہے یہ اس آزمائش کے اندر فیل ہو جاتا ہے اس لیے اللہ تبارک وطالعہ نماز کی عبادتیں ہیں روزے کی عبادتیں ہیں زکاة کی عبادتیں ہیں حج کی عبادتیں ہیں یہ عبادتیں انسانوں کو آزمانے کے لیے نازل کرتے ہیں جو نعمتیں میں نے تمہیں دے رکھی ہیں تمہاری جسم و جان کی نعمتیں ہیں تمہارے خارج کی جتنی نعمتیں ہیں ہم دیکھتے ہیں تم نعمتوں کی عاشق اور دیوانے ہو گئے ہو یا نعمتیں کھا کر نعمت دینے والے کے دیوانے بنے ہو اس لئے کہ نعمت کھا کر تمہیں نعمت کے دینے والے کا دیوانہ بننا چاہیے تمہیں نعمت دینے والے کا عاشق بننا چاہیے جس سے تمہیں یہ نعمت عطا کی ہے اگر انسان صبح شام کے لذیذ کھانے کھا کر کھانے کا دل دادا بن گیا اور کھانے والے کا عاشق بن گیا لیکن کھانا دینے والے کو بھول گیا اس کا مطلب ہے کہ اس نے اس نعمت کی حقیقت کو سمجھا نہیں ہے دنیا کے اندر اگر کوئی چیز اس کو دیتا ہے اس کا شکریہ اور تھینکیو کرتا ہے کہ یار آپ نے مجھے سر پہ پہنے کے لئے ٹوپی دی ہے اس ٹوپی دینے والے کا شکریہ کرتا ہے لیکن جس نے سر عطا کیا ہے جس میں ٹوپی رکھنی ہے اس سر کے دینے والے کو بھول جاتا ہے ایک آدمی اس کو گھڑی توفے میں دیتا ہے گھڑی لے کر اس کا شکریہ کرتا ہے لیکن جس نے کلائی عطا کیا ہے جس میں گھڑی بانتا ہے اس کلائی دینے والے کو بھول جاتا ہے ایک انگوٹھی دینے والے کو شکریہ کرتا ہے لیکن جس نے یہ انگلی عطا کیا ہے جس نے انگوٹھی پہنتا ہے اس انگلی عطا کرنے والے کو بھول جاتا ہے تو معلوم ہے کہ دنیا کے اندر تمہارا رویہ یہ ہے کہ تم اس نعمت کو دیکھنے کے ساتھ اس نعمت دینے والے کو دیکھتے ہو اس تحفہ دینے والے کو فورا شکریہ کرتے ہو تھینکیو آپ نے مجھے یہ تحفہ دیا ہے کہ جس اللہ نے یہ ساری نعمتیں تمہارے لئے کھول دی ہیں تو ان نعمتوں کے تو دلدادہ اور دیوانے بن جاتے ہو اس نعمت دینے والے کو شکریہ نہیں کرتے ہو تمہارا عجیب رویہ ہے کہ دنیا کے چیزوں کے اندر تو تم اس کا شکریہ کرتے ہو جس نے جوتا دے دیا اس کا تو شکریہ کرتے ہو جس نے پاؤں عطا کیے اس کا شکریہ نہیں جس نے کرتا تمہیں تحفہ میں دے دیا اس لباس دینے والے کو شکریہ کرتے ہو جس نے تمہیں یہ بدن دیا جس تن کے اوپر تم پوشاک سجاؤ گے اس تن دینے والے کو بھول جاتے ہو اس لئے اللہ قرآن کریم کہتا ہے کہ انسان اپنے رب کا بڑا ناشکرہ ہے اور قلود اس ناشکرے کو کہتے ہیں کہ جو نعمت کو تو یاد رکھتا ہے نعمت کو تو دیکھتا ہے نعمت کو تو چومدہ چاڑتا ہے اس سے تو لطف اٹھاتا ہے لیکن نعمت دینے والے کو بھول جاتا ہے وہ یہ سوچتا نہیں کہ نعمت دی کس لی ہے اس نعمت کو اپنا قسم سمجھ بیٹھتا ہے اس کو اپنی محنت و طاقت سمجھ بیٹھتا ہے کہ آج یہ ملینئر جو میں ہوں یہ تجوریاں جو پیسے سے بھری ہوئی ہیں یہ میری محنت ہے میں نے دکان چلائی میں نے کاروبار کیا میں نے پارگو گگرو کیا کاروبار کو پھیلایا اور جی دیکھو میں نے کتنا پیسہ کمایا ہے اس کمائی کی نسب اپنی طرف کرتا ہے یہ نہیں سوچتا میرے جیسے انسان دنیا کے اندر اور بھی تو موجود ہیں ان کے پاس یہ مالت دولت نہیں ہے اس کا مطلب یہ ہے یہ تقدیر کے کلم نے اس کے لیے فیصلہ کیا ہے اور تقدیر کا کلم چلانے والا کون وہ میرا خالق اور مالک ہے مجھے ان تیوریوں پر ناز کرنے سے پہلے اس مالک اور خالق کے سامنے سے یہ شکر بجانا چاہیے موسیقی